بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں الحمدللہ ٹھیک اور آپ بھی جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی آج میں اپنے ویورز کے رئے بہت زبردست ریمیڈی لے کے آئیں ہوں نیپ پین اور جو ہے آپ کی بیک پین اور ساتھ یہ جو ریمیڈی ہے یہ کولو سٹور کو کنٹرول کرتے ہیں اس میں جو بھی میں چیزوں کا استعمال کروں گی وہ سب آپ کے کچن میں مجود ہوتی ہیں عام استعمال کی چیزیں ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے اور انہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ریمیڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے جو ہے یہ میں لے کے آئی تھی جو میں نے ریمیڈی ریڈی کرنی ہے ایک نسخہ ہے دیسی جو آپ کو بہت فائدہ دے گا تو اس کے لئے سارا جو ہے میں سامان لے کے آئی تھی کیا ہے اس میں اور اس کی مقدار میں میں بتاؤں گے کتنی مقدار آپ نے اس میں ڈالنی ہے اور ون بائی ون میں سب چیزوں کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرو گے کوئی بھی ریمیڈی جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی وہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو یہ پہلے بھی یہ بنا چکی ہو تو ابھی میں اپنے ویورز کے لئے بنا رہی ہوں جی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے لیے ہیں سونف سونف لی ہے میں نے سو گرام کچھ چیزیں ہم پچاس گرام کچھ سو استعمال کریں گے سو گرام سونف ہم استعمال کریں گے اور ان سب کو جو ہے بعد میں میں سٹیپ بتاؤں گی کیا کرنا ہے اور اجوائن کا استعمال کریں گے اجوائن جو ہے وہ میں نے سو گرام لی ہے اور آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں میں نے جو بھی مجھے اویلیبر ہے میں نے وہ کمپنی یوز کیا آپ کے پاس جو ہے آپ کھلی بھی ملتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہم حلدی کا استعمال کریں گے یہ ثابت ہے اسے پیسنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو یہ پورڈر فارم میں ملتی ہے ایزی لی تو آپ وہ یوز کریں گے یہ سو گرام ہے ہم چاس گرام استعمال کریں گے اور یہ ہے جو ہے میتھرے اور میتھی دانا اور اس کو جو ہے سو گرام استعمال کریں گے اس کو بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ پیس جاتے ہیں اور ساتھ جو ہے یہ کلونچی ہے اگر آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کلونچی کے کتنے فائدے ہیں اور جس میں اتنی فائدہ من چیزیں استعمال ہوں وہ چیز کتنی اچھی ہوگی اور یہ السی کے بیج ہم نے استعمال کرنے ہیں سو گرام یہ میں نے نکال لی ہے آپ کو دکھا دیتی یوں کہ یہ میں سو گرام استعمال کر رہی ہوں اور جو دارچینی ہے وہ میں پچاس گرام استعمال کروں گے یہ زیادہ ہے اس کو میں ہاف کر لوں گی یہ سو گرام ہے اس کو ہم 50 کریں گے حلدی اور دارچینی جو ہے وہ ہم نے 50-50 کرام استعمال کرنے ہیں اور سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب ان سب چیزوں کو ہم نے پورڈر فارم میں ریڈی کرنا ہے ان کا پورڈر تیار کرنا ہے اور پھر ان کو مکس کریں گے اور میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا کہ حلدی پیسنا بہت مشکل ہے اس کو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور آپ کو اگر بلتی ہے پیسی ہوئی یا کسی ہربر سٹور سے تو آپ جو ہے وہاں سے بائی کر لیں یہ دیکھیں یہ میں نے سونف کو جو ہے پیس لیا ہے اور یہ السی کو اسی طرح سب چیزوں کو میں نے پورڈر فارم میں ریڈی کرنا ہے جی تو سب چیزوں کو میں نے پیس کے جو ہے وہ پورڈر فارم میں تیار کر لی ہے گرائنڈر میں بہت آسانی سے اور ایک بڑا باول لے لیں گے جس میں ہم سب چیزوں کو مکس کر لیں گے تاکہ آسانی سے ان کی مکسنگ ہو سکے اور سب سے پہلے باول میں جو ہے میں اجوائن کا پورڈر ڈالوں گی بہت آسانی سے ریڈی ہو جاتا ہے مشکل نہیں ہوتی اس کا پورڈر تیار کرنے میں اور اب جو ہے اس میں میں دارچینی کا پورڈر ڈالوں گی بڑی پیاری خوشبو آتی ہے دارچینی کی ایسے بھی آپ ڈیفرنٹ چیزوں میں یوز کرتے ہیں اب اس میں ہم السی کے بیچ کو جو میں نے پورڈر فارم میں ریڈی کیا ہے یہ ڈال دیں گے یہ بھی بہت آسانی سے پورڈر فارم میں ریڈی ہو جاتے ہیں ون بائی وائن میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جا رہی ہوں اب اس میں ہم کلونجی کا پورڈر ڈالیں گے یہ بھی بہت آرام سے ریڈی ہو جاتا ہے بس آپ کو حلدی اور میتھرے تھوڑا مشکل سے ہوتے ہیں اور ان کو چھان کے میں نے ڈالا تھا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ان کو چھان کے پھر میں نے ڈالا تھا اب اس میں جو ہے یہ میتھی دانا ہے جو میں نے پیسا تھا پھر اس کو چھانا تھا تو پھر میں نے اس میں جو ہے مکس کیا ہے میتھی دانا بھی ڈال دیا ہے اب اس میں ہم سونف جو ہم نے پیسی ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اس سونف آپ کو بھی پتا ہے کتی فائدہ آنکھوں کے لیے نظر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے گیس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے جن کو گیسٹرک کی پرابلم ہے اور یہ میں نے ہلدی پورڈر ڈال دیا ہے پچاس کرام دارچینی اور ہلدی پورڈر ہم نے پچاس پچاس گرام استعمال کرنا ہے باقی سب چیزیں ہم نے سو سو گرام استعمال کرنا ہے سب چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب ان کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں اور ایک سبر دستی جو ریمیڈی جو ہے ریڈی ہوگی ہے سردیوں کے لیے اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو بیک پین ہے نی پین ہے ویسے جوڑوں کی درتے ہیں ان میں جو بھی چیزوں کا میں نے استعمال کیا ہے وہ ساری فائدہ مند ہے اور ان کو استعمال ہم کر چکے ہیں اپنی فیملی میں اور میں دوبارہ سے بنایا ہے اور تب ہی اس کی میں نے اکتیار کی ہے ویڈیو تاکہ اپنے ویورز کے ساتھ میں شیئر کر سکوں اور اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد میں ایک بڑی بوٹل لے لوں گی شیشے کی بوٹل میں بولوں گی آپ لیں اس کو ڈالنے کے لیے ایر ٹائٹ ہو جو ہے اس کا کیپ اور یہ میں نے بوٹل لی ہے بڑی جتنی مقدار میں میں نے ریڈی کی ہے ریمیڈی اس کی مطابق میں نے بڑی بوٹل لی ہے شیشے کی اس کے اندر یہ سارا پوڈر فارم میں جو ہم نے تیار کیا ہے اسے آپ پھکی بولیں وہ بھی صحیح ہوگا تو آپ نے سارا اس میں جو ہے ڈال دینا ہے تاکہ محفوظ ہو جائے اور پوری سردیاں جو ہے آپ زیادہ مقدار میں بنا کے کھا سکتے ہیں یا آپ دو تین مہینے کے لیے تیار کر لیں دو مہینے کے لیے بہت ہوگا اور وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے میں اس پہ سارا ڈال دوں گی اور اس پورٹر میں یہ کمپلیٹ آ جائے گا اور ایک آسان سی ریمیڈی ہے اور آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی کہ کہاں سے یہ لائیں سب کچھ آپ کے پاس مجود ہوتا ہے اگر کچھ نہیں ہے تو وہ آپ اللہ کے تو اس نسخہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی تو اسے بند کر دیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے ایک پھکی محفوظ ہوگی ہے نسخہ جو ریمیڈی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور اب اس کو کھانا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بہت اچھے طریقے سے جی تو آپ نے ایک چائے کا چمچ استعمال کرنا ہے دو ٹائم صبح جو ہے نہار مو آپ نے ایک چائے کا چمچ لینا ہے اور آدھے گھنٹے بعد آپ دھوت کا استعمال کریں اور رات کو بھی آپ نے کھانا کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے یہ لے لیں اور اس کے بعد آپ کھانا کھا سکتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے لینا ہے صبح میں آدھا گھنٹہ پہلے لیں اور آدھے گھنٹے بعد آپ دھوت کا استعمال کر لیں ایک سمپل سی ریمیڈی ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور آپ ضرور تیار کیجئے گا اس کو اور آپ کے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں ان کو جوڑوں کی کسی کو تکلیف ہوتی ہے کسی کو کمر میں تکلیف ہوتے ہیں کسی کا کولسٹروز زیادہ ہے اب ایسے آپ اپنی میڈیسن کھائیں جو ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دی ہیں وہ کھائیں ساتھ آپ یہ دیسی نسخہ استعمال کریں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا آئی ہوب آپ کو یہ میری ریمیڈی بہت اچھی لگی ہوگی اور فیڈبیک دینا بلکل نہیں بھولیے گا اگر آپ کو یہ میری ریمیڈی اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہیں بھولنا تاکہ اچھی اچھی ریمیڈی اور ریسی پیس میں اپنے ویورز سکھ پہنچا سکھوں اور لاسٹ میں ایک پیاری سے دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدن کو مسلمان جہاں بھی آباد ہیں انہیں سلامت رکھیں ہمارے وطن کو سلامت رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ